بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امیدے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے دنیا اور آخط کی بلائیدے آسانیتہ فرمائے اور آج میں ایک اپنی بہن کے پاس موجود ہیں یہ بہن کسی تارو کی متاج نہیں ہے اور معاشرہ یوٹیوب کی دنیا کو پر اس کا راجہ ہے بہت زوردست طریقے سے بہت اچھے بلاگ بناتی ہے میں دیکھتا رہتا ہوں میری مسس اگر میں نہ دکھاؤ تو مجھ سے لڑتی ہے کہ نہیں جی اس کی اب مجھے ویڈیو دکھاؤ لیکن میں کہتا ہوں کون تو بزرہ پہلے ان سے بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون سے جی بھا جی اسلام علیکم اسلام ہاں جی جی کیسے آپ سب امید کہتی کہ بلکل خیریت سے ہوں گے تو جی بھائیہ ہیں اتنی دور سے ہیں لہدرہ سے ہیں ہمارے پاس انٹرویو کے لیے اسپیشلی تو آپ میرا انٹرویو لینے آیا تو میں آپ کا انٹرویو آج لینا چاہتے ہوں میں بھی دوں گی سب سے پہلے میں آپ سے پوچھ لیو کچھ سوال کی کہ میں نے آپ آئے ہیں ایک دم سے انٹرویو سٹارٹ کر دیا تو میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا تو میں نے آپ کے بھی آپ کا بھی چینل ویزٹ کیا ماشاء اللہ تو آپ سے گزارش ہے صدقہ جاری سمجھ کے اور صدقہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر ہمارے ویڈیو بھی پوری دیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی مہربانی ہوگی ناظرین آپ جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں علیزہ بہن کا میں انٹرویو جو دے رہا ہوں آپ کی مہربانی ہوگی تو پورا دیکھنا ہے سننا ہے اور آخر تک یہ انٹرویو جاری دے گا میں چھوٹا سا ویچ میں کلپ اپنا ڈال رہا ہوں کیونکہ میں نے اس میں جو ذکر کیا ہے کہ میری دونوں ٹانگے نہیں ہیں دونوں ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں اور میری مسیس شپیشن پرسن یہ بول بھی نہیں ستی سن بھی نہیں ستی گنگی بھی ہے بہری بھی ہے لیکن اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سمجھ دار بہت ذہین اچھا رہے ہیں آپ سلام کرو دعا دعا کرو آپ نے سن لیا دعا کر رہی ہے آمین آمین یہ انٹرویو جاری ہے خود اکی کا درور ویزٹ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت محنت کر رہے ہیں لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ آپ خود مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے حاصل کیسے ہوا آپ دونوں ٹانگوں سے بھی ناظرین ایسا ہے کہ میں تقریباً آئی سے بائیس سال قبل ایک اسکرل حاصل میں معذور ہو گیا تھا اور بعد یہ ہے کہ میں اس وقت کو میں دوبارہ دورانا نہیں چاہتا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بس یہی کہ اسکرل حاصل سے معذور ہو گیا اور جب آنکھیں کھلی تو پاؤں آتھ دونے ہی نہیں تھے یعنی کچھ عرصہ قومہ میں پڑے رہے اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو دونوں پاؤں نہیں تھے لیکن الحمدللہ کہ جب اللہ جوا مکمل کمپری ہو جی آٹیفیشل میں نے ٹانگیں لگائی لیکن کبھی حمد نہیں ہاری کسی گا کے ہاتھ نہیں پھلایا الحمدللہ اللہ کا لاکھر شکر ہے اور میں نے اسی حالت میں شادی کی تھی اور یہ جو آپ کے ٹانگیں لگیں ہیں آٹیفیشل یہ کب لگوائی تھی کتنے سالوں بعد لگوائی تھی اور اتنے سالوں بعد آپ نے وہ اتنے مطلب اتنے عرصہ بعد آپ نے وہ کیسے مطلب گزارہ کیا کیسے جی جی ایسا ہے ناظرین دراصل یہ جوتو والا ہی صحابہ ہے کہ جس طرح آپ جوتا چھ مینے بعد سال بعد چینج کرتے ہیں لیکن مجھے یہ ٹانگیں دو سال بعد چینج کرنی پڑتی ہیں اور سال کے بیچ میں ان کے اندر جو فٹ ہوتے ہیں پاؤں وہ چینج کرانے پڑتے ہیں جو ان شوزوں کے بیچ میں ہیں ان کو چینج کرانے پڑتے ہیں اور دو سال بعد یہ ٹانگیں سنگل ٹانگ والے جو ہے نا آٹھ دس سال بارہ سال مکسیمم پانچ سال سوپر پر ٹائم نکال جاتا ہے لیکن میرا جو ہوتا ہے نا مسئلہ اب یہ قدم میں نے اٹھایا ہے تو اس پاؤں پر پورا بزن آئے جائے گا اگر اس کا یہ اٹھایا تو اس پر پورا بزن آئے جائے گا اس لئے مجھے دو سالوں بعد دوبارہ چینج کرانی پڑتی ہیں یہ نئی بنواتے ہیں اور یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں دونوں یہ بھی ایکسیڈنٹ میں ایسے ہوئے تھے جی یہ بھی ایکسیڈنٹ میں ہوئے تھے یہ بھی ختم ہوئے تھے جل گئے تھے یعنی اور جو حاصل ہوا تھا وہ کونسی مطلب گاڑی بڑی گاڑی تھی کیا جی بڑی گاڑی تھی اور یہ جو پرانے دور کی بسے ہوا کرتی تھی اس میں اور الحمدللہ اچھا وقت گزر رہا ہے لیکن جو ہو گیا اس ماضی کو چھوڑے آنے والی زندگی کی طرف جاتے ہیں جو رات گئی بات گئی ہم اس کو نہیں دیکھتے بچے الحمدللہ آپ میرے چینل پر دیکھتی ہیں تو فقر کریں گی کیونکہ جتنا میں کام کر رہا ہوں وہ اس کو دیکھیں کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں ہاں جی ماشاءاللہ میں نے دیکھے آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ آپ کو لوگوں کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے پھر بھی اور جو آپ کے وائف ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہیں بہت آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور بہت اچھی بھی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ گنگی بہ رہی ہیں جی جی واقعہ وہ گنگی بہ رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بہت ذہین اشار ہے اور وہ بولنے والوں سے بھی زیادہ تھی اور کتنے سال کے عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی اور کتنے بچے آپ کے میرے ماشاءاللہ بچے ہیں ساتھ بچے ہیں اور تقریباً ساڑھ سترہ سال ہو گئے شادی ہوئی کو ساڑھ سولہ سال ہو گئے ساتھ بچے ہیں ماشاءاللہ بچے میرے سارے ٹھیک ہیں اور جس میں سے پانچ بچوں کو پڑھا رہا ہوں بڑی بچی جو ہے ابھی آٹھویں میں ہو گئی اور پانچ مرتبہ اس نے قرآن پاک پڑھ لیا اور دوسرے دو بیٹے جو ہیں وہ فائف کلاس میں اور ایک نے دو مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا اور ایک ابھی نادرہ پڑھ رہا ہے اور باقی دو بچیوں بھی پڑھ رہی ہیں دو بلکل چھوٹے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا پڑھانے قابل ہوں گے تو پڑھائیں گے ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ اور سنائے کیسی اشکلات پیش آتی ہیں آپ کو ایسی مطلب مزہور بابا جو دادہ کام کرنے لیکن ایا بھی اللہ نے زندگی دستا ہی ہے تو بسر کرنی جائے دی ہے لوزی بھی راب دین اللہ ہم دا ہوا اگر پیدا کرتا ہوں تو آڈانٹو ہی نوڈ کر رہے ہیں تو پیغام دینا چاہتے ہیں تو دنیا کو بتائیں میری زندگی ایک مثال ہے ہاں جی ماشاءاللہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوا دے واستے میند کیتی جان دی ہے اللہ تعالیٰ اوڈا فارز لور دن دا ہوا کام یا بھی جڑی ہو بندہ کوئے کہ کوش دینا چی میل جو ایک بچے یا ہو تقریبا شروع تو پہلی کلاس تو شروع کر کے دسویں تاک بڑھتا ہو تو باد ہو دی کام یا بیدہ ہندہ کام یا ہوئے گا کسی نہ کسی کام دے لگے گا تو پھر وہ والدین دا سہارہ بنے گا تو اسے طرح یہ یا یوٹیوب دا سلسلہ بھی اسے طرح یہاں بھی تو سی میند کرو ماشاءاللہ سال دو سال دے ویچر اللہ تعالیٰ حال ضرور دن دا ہوا یہ ان کی چھوٹی بچی یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں انیزہ بہن کی چھوٹی بہنہ یہ کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہے وہ کھلو کھول رہی ہے کچھ کھا پی رہی ہے ماشاءاللہ اچھا انکل یہ بتائیں آپ اپنی بیٹی ہے ہماری بہن یہ جو کام کر رہی ہے آپ ان کو کتنی سپورٹ کرتے ہیں اسے شروع تیدے ساتھ ہی ہیں بعض دفعہ اتنا ہم دا سی شروع شروع جو بہت تھوڑے سی لیکن کمنٹ کوشش ایس طرح بھی آندے سی پڑھ کے پریشان ہو جاندی سی لیکن کوشش ہے سی کیا کہ پچھے نو نہیں جانا اگے نو جانا ماں کوشش کرنی ہے کہ دین پہ دین دین پہ دین ایدھے جڑے بیو بھی اچھے ہون سبسکرائب بھی بڑھن ماشاءاللہ ایس طرح ایس طرح میں ساتھ لگتی ہزار سبسکرائب ہو گیا ماشاءاللہ کاروی خوشحال ہویا تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ بچیاں نے بڑے ہو کے ساڑھا ساتھ دیتا ہوا تو کدی نہیں اس طرح اندہ سوچیا سی کہ اللہ تعالیٰ انہوں انہوں انہی کامیابی دے گا لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو کوشش دینا آ رہی ہے ناظرین یہ ہیں علیظہ بہن کے والد صاحب ساتھ بیٹھی ہیں بہن اور ماشاءاللہ بہت مسکرائے ہیں اور ان کے چیرے پہ مسکرائے ہیں والدن کا پیار ہونا چاہیے اور یہ ہوتی ہے حقیقت سچی لگن جو والدن جو اپنی بچیوں کو تلیم و تربیت اچھی کرنا اور ان کے ساتھ ایک یعنی کہ بیٹی کا رشتہ ضرور ہے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کا رشتہ بہت ہے یعنی کہ انسانیت کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں یعنی سب سے اہم بعد ہے ایک اولاد کی تلیم و تربیت بہت اچھی ہے ہزاروں یعنی کہ ہزاروں کی باتری سوری یعنی کہ سو اوٹ سرخ یعنی کہ زبا کرنے اس سے بہتر ایک اولاد کی تلیم و تربیت ماشاءاللہ بزرگوں نے بہتر پیزت کی اور یہ ساتھ گوڑیا جو ہے چھوٹی بہتری یہ کھیل رہی ہے اور یہ ان کے گھر میں ہم کھانا کھا رہے ہیں یہاں پہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ فلاں باتیں کرے گا کوئی کھانے کے لئے نہیں دیکھنے جاتا بندے نے خود کی محلت کرنے ہوتی ہے اور میرے ممہ پا بچانی نے بھی یہی بولا ہے کہ تم نے خود کی محلت کرنے ہے تم لوگوں کی باتیں نہ سننا کوئی کھانے کے لئے گھر میں دیکھنے جاتا اور تم محلت کرو گی تم کامیاب ہوگی اگر تم پیچھے انہی لوگوں کی طرف دیکھو گی جو باتیں کرتے ہیں تو تم نہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گی اگر تم آگے دیکھو تم نے آگے بڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اتاک کریں گے اور ایسے ہی کافی مشکلات کا سامنا ہے سامنا کی ہے اور شکر الحمدلہ بھی بہت اچھا وقت گزر رہا ہے اور ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ آئیں آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ دل لگا کے کریں اپنی محنت کریں اور جو محنت ہوتی ہے محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے کامیابی بھی ضرور ملتی ہے جی بین آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم